اچھا تو آپ نے second activity open کر لی ہے second activity میں ہم لوگوں نے code لکھنا ہے تاکہ ہم data display کر سکے تو اگر ہم xml فائل میں جاتے ہیں second activity میں تو وہاں پر ہمارے پاس text view تھا text view میں data ہم نے display کرانا تھا اس کا جو name تھا that was et message actually اس کو et نہیں ہونا چاہیے کیونکہ it is not an edit text it is a text view تو میں اس کو change کرنے لگا ہوں from et to tv ٹھیک ہے اگر et بھی رہتا ہے تو اس سے کو فرق نہیں پڑے گا تو ہم نے اس کی اوپر data display کرانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو java میں access کرنا پڑے گا تو ہم یہاں پہ ایک variable بنائیں گے text view کا text view text view اور میں اس کو کر دیتا ہوں message again اس کے بعد اس کی ہم initialization کریں گے that will be text view message equal to find view by idr.id.tv message یہاں پہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جتنے آپ کے پاس جو ڈیز آپ نے assign کی ہیں جیسے btn login تھا et user password تھا et user id تھا وہ previous activity میں تھا but اس activity میں بھی آپ کے پاس accessible ہے تو آپ غلطی سے کسی previous activity یا کسی دوسری activity کی id یہاں پہ access نہ کر لیں کیوں کیونکہ r جو file ہوتی ہے وہ ایک file ہوتی ہے multiple files نہیں ہوتی یعنی ہر activity کے گئے سے اپنی r file نہیں ہوتی it is a general or global r file that is accessible anywhere ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کی بات کریں گے اور یہاں پہ tv message لکھیں گے اس کے بعد ہم اگر code کو دیکھیں تو ہم تھوڑا سا view کر لیتے ہیں جو ہمارے first activity میں code تھا first یا main activity میں جو ہمارے پاس code تھا وہاں سے ہم intent کی طرح آ رہے تھے اگر کسی طریقے سے یہ intent ہمیں get ہو جائے تم اس میں سے bundle بھی نکال سکتے ہیں اور اس میں سے bundle میں سے data بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی والا intent جس کو یہ refer کر رہا ہو اگر یہی والا intent ہمیں مل جائے تو definitely ہم نے second activity میں کیا کرنا ہے آپ کو mind میں آ گیا ہوگا intent کو get کرنا ہے تو ہم simple لکھیں گے get intent already ایک method ہے جو کہ activity class میں موجود ہے get intent کا جس intent کی طرح آپ یہاں پر آئیں گے اس intent کو یہاں پر get کر لیا جائے گا اب اس کو definitely کسی چیز میں store کریں گے اس میں کیا چیز ہے یہ کیا چیز return کرے گا یہ intent return کرے گا تو intent کس چیز میں store ہوگا intent intent میں ہی store ہوگا تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں intent intent ٹھیک ہے دونوں میں difference ہے capital کے ساتھ لکھا ہوا ہے lower case میں لکھا ہوا تو intent ہمارے پاس آگیا اب intent میں سے ہم کیا نکالیں گے bundle نکالیں گے تو ہم کہیں گے bundle اور میں اس کو bundle کہہ دیتا ہوں equal to intent dot bundle کیسے store کیا تھا put extras سے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے get extras اب جس طریقے سے ہم نے previous activity میں بات کی تو previous activity میں اگر ہم دیکھیں تو ہم پہلے کیا کرتے تھے bundle بناتے تھے bundle میں ڈیٹا پوٹ کرتے تھے اور ڈیٹا کو intent یا bundle کو intent پہ پوٹ کرتے تھے تو یہاں پہ reverse ہوگا intent intent سے ہم نے bundle ملا bundle سے اب ہمیں ڈیٹا ملے گا تو bundle میں ہم نے ڈیٹا کس طریقے سے رکھا تھا ہم لوگوں نے کہا تھا bundle dot put کیا تھا تو یہاں پہ کیا کریں گے get کریں گے put کیا کیا تھا put string کیا تھا تو یہاں پہ کیا ہوگا get string تو ہم یہاں پہ لکھیں گے get string سٹرنگ میں ہم نے دینی ہے key key ہمارے پاس کیا ہے user underscore id اور ساتھ میں یہ کاما لگا کہ آپ جو value دیں گی that will be your default value یہ کیا کرے گا return کرے گا return کرنے کیلئے ہمارے پاس ڈیٹا کس طرح کہا رہا ہے string type کہا رہا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں user id equal to bundle dot get string اب یہ default value کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے normally ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں سے کی غلط put کر دی جیسے for example یہاں پہ میں نے main activity میں user id لکھا پر آپ نے یہاں پہ coding time کی اوپر جلدی سے اس کو id لکھ دیا یا اس کو اکٹھا لکھ دیا تو problem یہ ہوگی کہ اس key کے against تو ہمارے پاس value موجود نہیں ہے تو اس case میں آپ کے پاس یہ value null value return کرے گا تو null value key نہ ہونی کی ویدے سے آجاتی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز سے بچنے کے لئے یہاں پر ہم default value دیتے ہیں تاکہ ہماری application exception کی طرف نہ جائے کوئی default value assign ہو جائے تو اگر یہ والی key exist نہ کرے تو آپ جو ہے وہ یہاں پر وہ default value assign ہو جائے گی تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں no user id ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اگر اس کے against آپ نے اس کی against value نہ ملی تو کیا نظر آئے آپ کو ویلیوز ہوتی ہیں تو وہاں پر جب ہم value set کر رہے ہوتے ہیں کوڈنگ میں تو چانسز ہو سکتے ہیں کہ کسی value کسی key کی value جو ہے وہ ہم set نہ کر پائیں یا جہاں پر access کریں وہاں پر اس key کو جو value ہے وہ غلط لکھیں that's why پھر ہمیں وہ value access نہیں ہوگی تو ہمارے پاس user id user id کو ہم simple یہاں پر کیا کر سکتے ہیں display کرا سکتے ہیں تو کسی چیز میں display کرانا ہے text to message dot set text اور یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں welcome اور welcome کے بعد ہم کہتے ہیں that is user id تو ہمارے پاس یہ کچھ اس طریقے سے welcome کا w میں capital کر دیتا ہوں اب اس application کو ہم run کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی output دیکھ سکیں تو ہماری application جو ہے وہ انسٹال ہو گئی ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں ali one two three اور اس کے against ہم دیتے ہیں اس کا password password بھی میں input کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم click کرتے ہیں login کی اوپر تو login کی اوپر click کرنے کے بعد ہمارا data یہاں پر آ گیا ایک problem ہے کہ یہ center of the screen display ہو رہا ہے تم دیکھ لیتے ہیں کیا problem ہے کس ویدہ سی center of the screen آ رہا ہے تو layout file open کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے problem کی layout gravity لکھا ہے تو یہاں پر ہم نے صرف gravity لکھنا ہے کہ اس particular layout میں جو data ہے اس کو center میں align کریں پوری کی پوری layout کو center میں نہ لے کر جائے ٹھیک ہوگی بات تو اس سے ہمارے پاس دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہویا ہے تو ہم text resign کر دیتے ہیں تو ہم hello لکھ دیتے ہیں یہاں پر design میں جا کر دیکھتے ہیں تو اب آپ کے پاس یہ اگر دیکھیں تو یہ center میں آ گیا ہے ایک اور problem وہ یہ ہے کہ یہاں پر top پر آپ کو intent app نظر آ رہا ہے یہاں پر intent app نہیں نظر آنا چاہیے بلکہ اس particular activity کا name نظر آنا چاہیے back جانا چاہتے ہیں تو simple آپ back جا سکتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا name کس طریقے سے change کر سکتے ہیں تو name کو change کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا جو manifest فائل ہوتی ہے جو یہاں سے آپ directly جو ہے وہ open کر سکتے ہیں دیکھیں androidmanifest.examl میں وہاں پر آپ نے ڈونڈنا ہے activity کا tag تو آپ کے پاس application میں آپ کے پاس activity کا tag ہوگا یہ activity کا tag آپ کے پاس second activity کا ہے اور یہ آپ کے پاس that is for main activity تو آپ نے activity کے tag میں already ایک name نام سے attribute جو وہ mention ہوگا ایک اور attribute آپ نے ڈالنا label کا label label میں ہم لکھتے ہیں that is second activity ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے جب second activity لکھیں گے تو جو label ہوگا وہ label آپ کے پاس اس کو assign ہو جائے گا تو اب ہم ذرا دوبارہ run کر لیتے ہیں application کو تاکہ ہم اس کی output دیکھ سکے تو ہم کہتے ہیں simple run application تو ہم کہتے ہیں محمد علی 123 محمد علی اور یہاں پر آپ کے پاس کیا نظر آرہا ہے second activity نظر آرہا ہے آپ اس کا نام کوڈ کی طرح بھی change کر سکتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوڈ میں اس کو کیسے change کر سکتے ہیں تو کوڈ میں simple آپ نے جو ہے وہ کرنا ہو یہ ہوگا کہ second activity اور second activity میں آپ نے یہاں پر کرنا ہے set title that is actually title ٹھیک ہوگی بات اور title میں آپ یہ ویلی ویلیو sign کر دیں اگر آپ second activity لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم again ہماری application install ہوگی ہم کہتے ہیں early one two three that is early one two three اور اس کو ہم کوئی password sign کرتے ہیں login کی اوپر click کرتے ہیں login سے ہمارے پاس یہ text ہوگیا ہے تو اگر آپ simple set title method call کرتے ہو اور set title method کو data sign کرتے ہو یہ string type کا data لے گا تو جو چیز آپ اس کو sign کریں گے وہ آپ output کی طور پہ display ہوگی تو hope سو آپ کو یہ کچھ باتیں understand ہو گئی ہوں گی